اس ھٹی ایمل ٹریٹوریل میں آپ کو فیر سے سواگت ہے آپ فیچر سکوپ کا چینل دیکھ رہے ہیں اور آج کے ہم ٹریٹوریل میں بات کریں گے کہ ایک جو ہم نے لاس ٹائم بات کی تھی کہ ہم نے سپریٹ کیا تھا ہم پیج کو ہم نے سپریٹ کیا تھا آج ہم بات کریں گے پورے ہی سٹائل شیٹ کے جو ہماری کالر ہوتے ہیں ہم سٹائل شیٹ میں جو اتنا بھی یوز کرتے ہیں اس میں جتنا بھی یوز کرتے ہیں کوئی بھی کوڈ یوز کرے بیگراؤنڈ کالر یوز کرے اس میں کیا افریکٹ پڑھتے ہیں تو وہ سارا ہم سکھیں گے آج فرنس سو میں فر ایجامپل ابھی اسی پیس کو رن کریں گے ہم آکے ہم نے لاس ٹائم اسے رن کیا تھا تو ہمارا بیگراؤنڈ یہ تھا ٹھیک ہے جو ہم نے بیگراؤنڈ میں ہبھی تک کیا ہے آج تک سو آج ہم سٹائل شیٹ کے بارے میں پورے سٹائل کے بارے میں سکھیں گے ہمارے سٹائل ہوتے ہیں وہ کیسے بارک کرتے ہیں اس میں کیا نیا ہوتا ہے اس میں کیا چیز ہمیں ایڈ کرنی چیز ہے جس سے ہمیں اور زیادہ مدد ملے ہمیں کوئی ٹیکس بلو کرنا ہے ریڈ کرنا ہے بلیک کرنا ہے یا کسی پرٹیکول ٹارگیٹ ہے ہمارا کوئی تو اسے کس طرح سے ہمیں شو کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا سو ابھی ہم نے یہ کیا تو ابھی یہاں ہی پیس ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم نے یہاں ہم نے سٹارٹ کیا یہاں پہ ہم نے میل کا دیتا ہوں اس میں بی آر کوڈ اور دن ایچ ون ٹھیک ہے اور سلاش ایچ ون یہ میں نے گائز کلوز کر دی ایسے ٹھیک ہے دن یہاں پہ کہہ لے ہاتھ اس اوrä ٹھیک ہے چیز اس ایچ ایچ اس this is a p r a پھر اگر اگر آپ کی گئی اگر آپ کی گئی سو اینسے کلوز کر دیتے ہیں p کو and then ok and save کرتے ہیں پہلے تو اس کا result دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اٹھیک ہے اگر یہاں کیا آگیا یہ پورا black ہو گیا totally black ہو گیا یہ بلیک کیوں ہوا ٹھیک ہے ہم نے جو لکھا وہ کہاں گیا سو میں بتا دا ہوں گائز وہ کیوں ہوا کیونکہ ہمارا جو یو ایل ہے ہم نے سٹارٹ کیا وہ یہاں پہ کلوز نہیں کیا ہے سو ابھی میں نے کلوز کر دیا ہے تو ابھی کیا ریزولٹ آپ کے سامنے آرہا ہے یہ دیکھیں this is heading this is paragraph اوکے سو فرنڈ ابھی مجھے جو بیگراؤنڈ کلر اس کا چینز کرنا ہے بوڑی کا جو بیگراؤنڈ کلر وہ مجھے کیسا چاہیے مجھے کچھ ہو چاہیے مجھے اس طرح کا بیگراؤنڈ کلر پسند نہیں ہے یا مجھے بیگراؤنڈ کلر آپ نے اپنے کوڈنگ رکھنا ہے تو مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہوگا سٹائل سٹائل کا کوڈ یوز کرنا ہوگا سٹائل is equal to background color is equal to color blue میں اسے پاورٹو بلو کر رہا ہوں and then سیمس ایک چیز دھیان رکھیں جو یہ آپ سٹائل شیٹ یہاں پہ یوز کرو گے ٹھیک ہے لائٹ میں آپ کا جو یہ سی ایسس بنے گا یہ جو سی ایسس یہ الگ چیز نہیں ہے یہ سٹائل سٹائل جو آپ لکھ رہے ہو تو بعد میں آپ کو سی ایسس میں ایک ہی بار لکھنا ہوگا یہ سارا کچھ آپ کو یو ایل کی جگہ یہاں پہ بوڈی لکھنا ہوگا بوڈی کے آگے آپ کو کوڈ یوز کرنا ہوگا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بعد میں اسے سیپریٹ کر کے دکھاؤں گا ابھی میں اسے کر رہا ہوں فلال ایسا and then اسے ریفریش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے save ہوا آپ کے سیپ تو میں نے کر دیا اسے لیکن یہ ورک نہیں ہوا پی او ڈا بلیو سوری ہاں پی او ڈا بلیو ڈی ای آر ہوتا ہے پورڈر بلو کے سپلے میں ویڈاوٹ کی ووڈ دیکھیں اگر جلدی سی کام کرو گے تو یہ یہ دیکھیں جب میرا جو بیگراؤنڈ ہے وہ کیا ہو گیا چینز ہو گیا جتنا بھی میرا ٹوٹل بیگراؤنڈ تھا وہ ہم نے چینز کر دیا ابھی کیا کرنا ہے کہ مجھے جو ایچ ون میں میں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو میں نے کلر دیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی مجھے چینز کرنا ہے سو جہاں جو میرے کلر دیا ہے اگر جیسے میں دھا کر لیتا ہوں اچھا نہیں لگ رہا ہے پر یہاں پہ سٹائل کر لیتا ہوں سٹائل اسٹائل یہاں پہ آپ کو کلر دینا ہے ٹھیک ہے بیگراؤنڈ کلر نہیں دینا ہے کلر دینا بیگراؤنڈ کلر دو گیا تو اس کی کیا بیگراؤنڈ میں بھی کلر آئے گا الگ سے اگر آپ کلر دو گئے تو اس کے جو ٹیسٹ ہے اسی کا کلر آپ کے چینز ہوگا سو اس میں کلر دے رہا ہوں میں آہ ریڈ ٹھیک ہے آہ 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 اس میں گین کرنا ہے اچھا سے آپ کو پروفیکٹ مجھنا ہے تو آپ پھر ٹیٹوریو کو پورا دیکھیں سو یہ کیا ہو گیا یہ گرین ہو گیا یہ آپ کے کیا ہو گیا ریڈ ہو گیا اگر میں اسے پروپرلی ابھی چینز کر دوں ٹھیک ہے گرین کو یہاں پر بلو کر دوں سینڈ سیف کر رہا ہوں آن دین میں سے ریفریش کر رہا ہوں تو یہاں کیا ہو گیا بلو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ بیٹ رہا ہے اور ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو ٹاکسٹ ہے مجھے اس میں تھوڑا سو اور چینز کرنا ہے اگر ایچ ون جو میرا ہیٹ ٹیگ ہے اسے میں اگر یہاں پہ آپ دیکھنا گئیز ہم کوئی بھی کوڈ لکھ رہے تو ہمیں جو یہ سٹائل سٹائل لگانے کی دو یا تین بار جورت نہیں ہے کہیں آپ ایسا کریں کہ ہر کوڈ میں اگر آپ کو یہ کوڈ کے آگر کچھ اور آپ کو کرنا ہے تو آپ یہاں پہ سیم یہی کوڈ لکھ دیں نہیں یہ رونگ ہے ایس ٹی ایمل میں ایسا نہیں ہوتا ہے css میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے آپ نے جہاں یہ ختم کیا وہاں سے آگیا آپ دوسرا سٹارٹ کر لیجئے جو آپ نے جیسے کلر لکھا یہ یہاں پہ یہ کلر سٹارٹ کیا ریٹ کیا اور یہاں پہ یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے so یہاں پہ ہم آگے کیا کریں گے کہ اس کے جو font family ہے وہ ہم select کریں گے ٹھیک ہے font family ٹھیک ہے then اس کو کر دیتا ہے یہاں کچھ بھی آپ کو اگر آہ آہ میکروساپ آفس چلانا ہاتھا تو اس میں کچھ بھی آپ دیکھتے ہو font family وہاں سے لے سکتے ہو یا پھر آپ کو جیسے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے then اس میں اگر مجھے کچھ اور لکھنا ہو تو میں وہ کر سکتا ہوں لیکن فحلان میں یہ کرنے عنہ اور میں اس کے اپنے کی نیچے سیکنڈ والا ہم نے شروع کیا تھا اس کی بھی میں فانٹ فیمبلی ہے وہ وچنز کر رہا ہوں فانٹ فیملی اسے کر رہا ہوں اسے کر رہا ہوں اسے کر رہا ہوں اسے کر رہا ہوں ٹھیک ہے آئین اسے کلوز کر رہا ہوں سی ایس ایس میں ایک چیز دھیان رکھی ایک فرنس جو بھی آپ لکھ رہے ہیں وہ اس میں جو کلوزنگ ہوتی ہے وہ سڈنگ سے ہوتی ہے اور ایس ٹی ایمل میں جو کوئی بھی کلوزنگ ہوتی ہے وہ سلیش کے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے سو سیو کر دیا جائے ایسے ہم چیک کرتے ہیں تھوڑا سا یہ کیسے یہ دیکھئے ہیں جو میں نے فونٹ کا جو ہم نے ہم نے فینبلی ٹائپ کیا اور جو ہم نے کیا کہ تو ہم نے کیا کی وجہیا یہ چینز ہو گیا اس کا جو پھونٹ ہے اور جہاں اور جیدہ بیسٹ لگنے لگ جات کے ٹھیک ہے ان اب کیا ہے کہ ہمیں پھونٹ ہم نے تیار کر دیا لیکنہ اس کا کیہا ہے سائز ہمیں کچھ اور چاہیا یا کچھ ہمیں اس میں سائز چھوٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے یہ تو فکس سائز آجا ہے نا لیکن ہمیں اگر اپنی ایکورڈنگ لی سائز کو ہم نے کرنا ہے سٹائل میں ہم جائیں گے تو یہاں پہ فونٹ ٹھیک ہے سائز فونٹ سائز اندین یہاں پہ ہمیں فونٹ سائز یا تو پکسل میں میں نے آپ کو سٹارڈنگ میں بتایا تھا جسے سیم ٹو سیم فور اگزمپل آپ نے ایمیز کا کوٹ سے دیکھا تھا تو ایمیز میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے اس میں ایک پکسل اور ایک پرسنٹس کا حساب کیا تھا تو اس میں بھی ہم وہی کریں گے اس میں ہم پرسنٹس کو یوں کر رہے ہیں سو نکچے بھی سیم آہ ہی سی کلوز کر دیتا ہوں پہ لے ہیں اے اندین یا آپ پہ بھی ہمیں سیم کورٹ لکھنا فونٹ ٹھیک ہے اس میں ہمیں ایک سو یا دو ہندہ پرسنٹ کر لو اسے ٹھیک ہے اوکے سیم کیا ہے اور اسے سیم گلات کر لیا ہے اور ابھی اسے ریفرش کرتے تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا جو سائز ہے وہ بڑھ گیا ٹھیک ہے تو اسی رنگ سے آپ کو جو ہے اس کی جو پرسنٹس کی حضاب سے آپ اس کا جو سائز کو آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں ابھی ہم جو یہ ٹیک ہے ٹیک ہے یہ ٹیکسٹ یہاں پہ کیا ہے یہ سینٹر نہیں ہے لیفٹ سائیڈ میں اسے ہمیں سینٹر کرنا ہے اور زیادہ بیٹر بنانا ہے تو اس کے لیے ہم اس میں یوز کریں گے ٹیک ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکسٹ الازین جس کو بولتے ہم تو اس کوڈ کا ہم اس میں یوز کریں گے تو اسے کریں گے ہم سینٹر سینٹر اور اسے کلوز کیا جائے اسے کلوز شکل ہمیں گے ٹیک centralized میں بھی تھی ٹیک ہے ٹیک win ہم سےeronع نہ کلوز سو اسے ہم سینٹر بہتے ہیں اور لیفٹیکر ہ لكن کے آتا ہے سو یہ کیا ہوگا یہ سینٹر ہو گیا تو آئی تھنک آپ سب ہی کو سمجھ جا رہا ہے کہ ہم جتنے بھی ہم یہاں پہ کوڈ لکھ رہے کوئی بھی ہم کوڈ لکھ رہے تو اس کا یوز کا سکتہ اگر میں اسے آپ کو پرپلی ڈھنگ سے گائیڈ کروں تو یہ جو ہم سی ایس ایس میں یوز کریں گے وہ کس ڈھنگ سے یوز ہوگا اس ڈھنگ سے آپ کے سامنے یہ شو ڈھنگ سے آپ کے سامنے یہ یوز ہوگا ریٹ ٹھیک ہے جب آپ اسے سی ایس ایس میں یوز کریں گے تو کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی بھی اس میں کوئی چینجز نہیں اگر آپ ریفرش کر کے دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے سیم ویسا ہی ہے سینٹر کا سینٹر ہے سب کلر میں کوئی کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لکھنے میں جو رائٹ کرتے ہیں میں اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اس چیزے ٹھیک ہے آپ انٹر مار رہے ہو یا کچھ کر رہا ہوں کی کوڈنگ جو ہے وہ سیریز وی چلتی ہے سو نیکسٹ جو ہم اس میں گین کریں گے وہ چیز ہے ہم نے سٹائل کے معاملے میں ہم نے چیک کر لیا کہ ہمیں جو آپ نے یہ جو فونٹ ہے وہ کیسے آہ بڑھانے ہیں کیسے مارک بننے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ایمپورٹنٹ ہے ابھی ہم ایک نئے ٹیٹوریل اگر ہم میں آپ کو بات بتاؤں کی ہم ایک بول کا یوز کرتے ہیں بی کا یوز کرتے ہیں پیرا گراف میں وہ چیز کے بارے میں آج میں بتاؤں گا آپ کو یہ جو فونٹ تو ہم نے کر دیا لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اس فونٹ کو ہم نے بول کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کوٹ سا کوٹ یوز کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ وہ ہو گیا کہ اس کو بڑھا کر دو لیکن اس کو اسی چیز فونٹ میں ٹھیک ہے جو کریر ہم نے فونٹ فیملی میں کریر رکھائے اور فونٹ کا سائز لگا 200 سینٹر بھی مجھے چاہیے لیکن مجھے یہ بولڈ بھی کرنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کوٹ لگوں گا ٹھیک ہے میرے لیکن کیا ایمپورٹنٹ ہے تو بول کرنے کے لئے ہم اس میں جات دو ہوتا ہے ٹھیک ہے دو آپس نے ہمارے پاس یہ آ تو ہم سی ایس ایس میں کریں لیکن اگر ہمیں ہیڈنگ دینی ہے تو ہمیں ایس ٹی ایمل میں ہی چینز کرنا ہوگا بی آہ دن میں اسے نیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ جا کے سر ایم بی کو کلوس اوکے اور جیسے میں نے اسے ریفریش کیا تو یہ کیا ہوا ٹھیک ہے فرنس یہ آپ کے سامنے کیسا شو ہو گیا بول شو ہو گیا تو یہ ایک مطلب بہت بہت چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی 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 سی ایک ایسی چیز ہے جس جس سے ہمیں کیا ہے پاتا چلے گئے کہ ہم نے اس میں کیا یوز کیا ہے ٹھیک ایم ڈن اس کا میں اگر آپ کے سامنے ڈول کر دوں اسی چیز کا جو میں نے پی لکھا تھا میں یہاں پہ اس چیز کو بی کے بجائے ٹھیک ہے بی کا میں نے اس میں یوز کر دیا تو اسے میں سمجھتا ہوں کسے سی کر کے کوپی کر لیا جائے اینڈ ڈین آپ کو سمجھنے میں تاکی ایزی رہے اینڈ بی آر کا کوڈ میں اس میں یوز کروں گا اینڈ ڈین آم ایک انٹرول بی کر رہا ہوں یہاں پہ میں سٹ بی سٹر آٹ کر رہا ہوں اینڈ ڈین یہاں پہ جو میں نے بی لکھا ہے بی کی جگہ میں یہاں پہ ایک کوڈ لکھ رہا ہوں سٹر آنگ آپ کا جو فونٹ ہے وہ مجھے کیسے چاہیے سٹر آنگ چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ایک چیز دھیان دینا آپ نے ٹھیک ہے میں سٹر آنگ تو یہ لکھ دیا میں نے لیکن اس میں کیا یہ رن کرے گا اور رن کرے گا تو کیسے رن کرے گا اور کیا اس میں ایک چینجز ہوگا وہ دیکھنا آپ نے دھیانا سے ٹھیک ہے اب کیا ہوا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہیں میں نے اس لئے کیا کیونکہ آپ کو میں بتانا چاہتا تھا اگر آپ اس کو سی ایس ایس میں اگر میں اسے سٹائل شیٹ میں یوز کرتا تو اس میں یہ بار بار لگانے کی جورت نہیں پڑتی جو یہ کوڈ میں یہاں پہ سٹائل شیٹ کے ساتھ میں نے یہ جو کوڈ لکھا ہے ٹھیک ہے اسے مجھے بار بار لگانے کی جورت نہیں پڑتی لیکن ابھی کیا ہے کہ ابھی ابھی مجھے ہر بار لگانے کی جورت پڑے گی کیونکہ میں نے سٹائل شیٹ نہیں بنایا ٹھیک ہے تو میں اگر اسے ریفریش کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ سینٹر میں آگیا ٹھیک تو سٹرون اور یہ جو بولڈ ہے ٹھیک ہے اس اور اس میں کیا فرق ہے ٹھیک پوشن ہی بہو ہے کہ جس اور اس میں کیا فرق ہے لیکن یہ دونوں ہی کوڈ ہے اور اپنے اپنے جگہ پہ جب آپ اسے پرنٹ آؤٹ میں نکالتے ہو تو یہ دونوں ہی چینج ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس بہت سار اس میں کوڈ آتے آئی کا کوڈ یوز ہوتا ہے آئی کیسی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ای ایم کیسی یوز ہوتا ہے ای ایم چکا فونٹ جو ہے وہ اگر ہم نے یوز کرنا ہے اب یہاں پہ میں یہاں پہ لکھاتا ہوں پیرا گراف this is a strong strong take okay یہاں پہ میں لکھتا ہوں b take this is a b take and ابھی میں سے یہاں پہ کنٹرول دی دبا کر کنٹرول جیٹ اسے کنٹرول سی کے ساتھ میں نے اسے کوپی کیا اندین یہاں پہ جی اور ابھی میں یہاں لکھ رہا ہوں ٹیک کون سے یوز کر رہا ہوں اس میں ای 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 ریش کرنا ہوں تو یہ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کے سامنے شو ابھی کیا آئے کہ فرنس اگر آپ کو بول بھی رکھنا ہے ایم بھی رکھنا ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو اس کنڈیشن میں آپ کو انٹر و یہاں پہ میں لکھتا ہوں this is a take of b and em ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ دو take use کرنے والا ہوں em em and then یہاں پہ میں use کرنے والا ہوں b take mجھے کیا ہے کہ مجھے em type بھی چاہیے اور b بھی چاہیے تو مجھے کیا کروں گا یہاں پہ b and یہاں پہ میں اسے save کر رہا ہوں run کیا تو یہ کیا bold بھی ہو گیا اور em type بھی code ہو گیا تو i think friends آپ کو اس کی جو basic جو جتنے بھی knowledge i think ہونی چاہیے وہ آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا thing ڈا 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 کیا ٹھیک ہے اس میں بہت سارے ہیں اس میں ایم کے بجائے مارک ہے small ہے ڈی ایل کا یوز ہوتا ہے آئینس کے یوز ہوتا ہے سب کا یوز ہوتا ہے سب کا یوز ہوتا ہے تو ایسا بہت سارے ٹیک ہے جس کا یوز ہے تو ٹیکنگ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ٹیک کے لیے اگر آپ کو کوئی ٹیک کا پتہ نہیں چلا ہے تو آپ گوگل سرچ بھی مارک تو ٹیک آپ کو سارے مل جائیں گے یہ نورملی بات ہے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے ٹیک ڈھونڈنا کوئی بھی فرمیٹنگ کسی بھی ٹیکسٹ کی فرمیٹنگ تو جو ہم نیسٹ ٹیٹوریل ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں ایک پرٹیکولر جو ویب سائٹ ہے ٹیک ہے اس میں ہمیں کوئی بلوک بنانا ہے کوئی ٹیبل بنانا ہے ٹیبل کیسے انسٹ کرتے ہیں ہمیں کوئی ایسٹی ایمل میں لوگ ان فرم بنانا اسے کیسے انسٹ کرنا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو نیسٹ ٹیٹوریل بتاؤں گا تو آج کی ڈیٹ میں آپ کو یہ سارا سمجھ آگیا ہوگا جو ہم نے آج کی ڈیٹ میں سکھا سو تھینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو سے نالیج میرا ہے اور آپ کو بیش لگ رہی ہے تو پلی لائک اور سبسکرائب شیئر کرنا مت بولیے تھینکیو فور وچنگ